خود کی جرواد کو اب کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ لوگ اب اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہتے ہیں وہ یہ قوم کو بتانا چاہتے ہیں کہ عمران خان اگر آپ اندر بھی رکھیں گے تو عمران خان کے نام پہ جہاں پہ جلسہ ہوگا لوگ ریکارڈ توڑیں گے ثابتا اور باری برکم جنہیت میں آئیں گے آئیتا کنونسن ہوا ہے اور جتنے ہزاروں لوگ آئے تھے اس نے ایک پیغام دیا ہے پورے ملک کو خصوصاً پاکستان تحریکی انصاف کو یہ چار صدق کی لوگوں کی طرح ہمت پکڑنی ہیں اور ابھی تک تو یہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں بے رہے ہیں اور ہمیں ان سے بند نہیں کی کیا ضرورت ہے یہ ہمارا حق ہے ہم اپنے حجروں میں اپنی ورکروں کو کھلا کے اپنی خرچے پہ کھانا کھلاتے ہیں بٹھاتے ہیں جلسے کرتے ہیں تو ریاست کا یا سرکار کا یا حکومت کا کیا کام ہے کہ وہ ہمارے کنونسن کو جو ہیں اتنی تعداد میں جب لوگ آئیں گے آج دس ہزار سے زیادہ کا مجمع تعداد ہے اور جو مجموعی تعداد تھی وہ جو باہر کڑے تھے وہ بھی اگر ساتھ کیونکہ پرنڈال میں جگہ نہیں تھی تو ٹوٹل جو دس ہزار باہر تھے دس ہزار اندر تھی کیونکہ جگہ ہی نہیں تھی لوگ چتوں پہ کمروں کے اوپر بیٹے ہوئے تھے تو آج کا جو کنونسن ہوا ہے میں فضل خان کو اس کا کرتے دیتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محنت کی پھر خصوص پر پاکستان تیاری کی انصافی جو تنظیمیں ہیں جو ان کے ساتھی ہیں یہاں پہ جو عرشد خان بیٹے ہیں ہمسہ خان ہیں بابر خان ہیں ناصر خان ہیں اور جسے بھی دوست ترباب تھے انہوں نے بہت ہی زیادہ ہمت ڈالی اپنا عیصہ ڈالا اور آج انہوں نے اپنا نام رکم کر دیا ہے خان صاحب کو بے شک میں جس انداز میں مجھ سے پہلے خان کو یہ خبر ملی ہوگی لیکن منڈے کو میں ملوں گا خان بڑے خرص ہوں گے یہ سنتے ہیں